یہ فوٹوز جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ورلڈ وار ٹو کے سمیے کی ہے یہ فوٹوز یومنز کے اگنسٹ ہو رہی اٹروسٹیز کی ہے اور ان فوٹوز کو دیکھتے ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ساری فوٹوز ناچی جارمانی کی ہیں اور کہ اول ناچی جارمانی میں ہی انسانوں پر اتیاشار ہو رہے تھے لیکن ایسا سچ نہیں ہے ایک اور پارٹ ہے ورلڈ ہسٹری کا جسے اکسری بہت زیادہ ڈاؤن پلے کیا جاتا ہے اور اسی پارٹ کو ہم لوگ جپین کی یونٹ 731 کے نام سے جانتے ہیں نمشکار دوستو سٹڈی گلوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ششانگ پانڈے اور آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جپین کی یونٹ 731 کے بارے میں ہم سم نے ناچی جارمانی کے یومن ایکسپریمنٹس ہولوکاوشٹ اور کانسنٹریشن کیمپس کے بارے میں سنا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ جیپنیز یومن ایکسپریمنٹس کی بات کریں گے کہانی کی شروعات 1918 کے انت کے آس پاس ہوتی ہے جب فرسٹ ورلڈ وار یعنی پراثم وشفید ختم ہو چکا ہوتا ہے اور جیپنیز ایسے ویپنز ڈیولپ کرنے کی فرات میں ہوتے ہیں جو انہیں فیوچر میں ہونے والے ڈسپیوٹ جیتنے میں مدد کر سکیں اور اسی سمیں شیرو ایشی نام کا ایک جیپنیز میڈیکل سٹوڈنٹ جپین کی ایمپیریل آرمی جوائن کرتا ہے شیرو ایک ٹیلنٹڈ سٹوڈنٹ اور سرجن ہوتا ہے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے اونچی رینکز تک پہنچتا ہے کچھ ہی سمیں بعد 1925 میں جنیوہ پروٹوکول کے تحت بائیلوجیکل ویپنز بین کر دیے جاتے ہیں اور یہ چیز جیپنیز گورنمنٹ کے سینئر آفیسرز کی آنکھوں میں کھٹکنے لگتی ہے وہ آفیسرز بائیلوجیکل ویپنز کے بین کیے جانے سے یہ نشکرش نکالتے ہیں کہ ضرور ہی یہ ویپنز کافی ایفیکٹیو ہوں گے اسی وجہ سے انہیں بین کیا جا رہا ہے پر جیپنیز نیشنل اسیمبلی یا جیپنیز ڈائیٹ کبھی بھی اسے فارملی ریٹیفائی نہیں کرتی ہے شیرو ایشی وہ ٹیلنٹڈ ڈاکٹر جو اب تک ایک ہائی رینکنگ آفیسر بن چکا ہوتا ہے اور یو ایس اور یورپ میں ملٹری اٹاشے کے طور پر سرف کرتے ہوئے بائیو کیمیکل ویپنز سے ریلیٹڈ ریلیونٹ انفرمیشن کلیکٹر چکا ہوتا ہے وہ بھی بائیو لوجیکل ویپنز کے پکش میں جیپنیز چین آف کمانڈ کو منا لیتا ہے اور دونوں جیپنیز آرمی اور نیوی کے چیف کو بائیو لوجیکل وارفیر کے کونسپٹ سے امپریس کر لیتا ہے جیپنیز منسٹر آف وار سداو اراکی بھی شیرو کی قابلیت سے کافی امپریسڈ ہوتے ہیں اور اسے میجر کی رینک تک پرموٹ کر دیتے ہیں وہ اسے دپارٹمنٹ آف ایمیونالوجی بھی کریٹ کرنے دیتے ہیں جس کا پرپس ہوتا ہے بیماریوں کو جیپنیز آرمی میں فیلنے سے روکنا لیکن ہیڈن پرپس ہوتا ہے اپیڈیمک پروپگیشن سسٹم یعنی مہاماری پرسار پرنالی کا نرمان کرنا شروعاتی دنوں میں دپارٹمنٹ آف ایمیونالوجی میں شیرو جانوروں پر ایکسپریمنٹ کرتا ہے اور کافی پرامیسنگ ریزلٹس بھی شو کرتا ہے اس کے بعد وہ کافی اتسک ہو جاتا ہے ایسے ہی ایکسپریمنٹس یومنز پر کرنے کے لیے جس کے لیے وہ اپنے سوپیریئر سے آتھرائزیشن کی ریکویسٹ کرتا ہے لیکن ایتیکل کانفلیکٹ یعنی نیتک سنگھرشوں کی وجہ سے اسے جاپانی سٹیزنز پر اور جاپانی ٹیلیٹری میں ایسے ایکسپریمنٹس کرنے کی پرمیشن نہیں دی جاتی ہے لیکن کچھ ہی سامنے بات چیزیں بدلتی ہیں اور ستمبر 1931 میں جاپان چائنہ کے منچوریا ریجن کو انویڈ کر دیتا ہے اور 1932 کی فروری آتے آتے جاپان جیت بھی حاصل کر لیتا ہے اس جیت کے بعد جاپان منچوریا ریجن میں منچوکو نام کا ایک پپٹ سٹیٹ بنا دیتا ہے اور یہ سب ہونے سے شیرو کے لیے ایک نیا راستہ کھل جاتا ہے اب شیرو یومنز پر ایکسپریمنٹ کر سکتا ہے کیونکہ نہ تو منچوریا ایک جاپانی ٹیلیٹری ہے اور نہ ہی منچورین لوگ یا پریزنرز آف وار جاپانی سٹیزنز اور بلکل ایسا ہی ہوتا ہے شروعاتی دنوں میں زونگمہ فورٹریس نام کی جگہ پر اس یومن ایکسپریمنٹیشن والے پروجیکٹ کو انجام دیا جاتا ہے اور اس پروجیکٹ کو ٹاپ سیکرٹ رکھا جاتا ہے یہاں ایسے لوگوں پر ایکسپریمنٹ ہوتا ہے جنہیں کیمپیتائے یعنی جاپانی ملیٹری پولیس کے لوگ سبورسیو ایلیمنٹ مانتے ہیں ایکسپریمنٹ کیے جانے سے پہلے ان پریزنوز یا سبورسیو ایلیمنٹس کو بڑھیا سے کھلایا پلائے جاتا ہے تاکہ ایکسپریمنٹ ایس ہیلدی ایس پاسیبل یومنز بھی کیا جا سکے بڑھیا سے کھلانے پلانے کے بعد شیرو اور اس کے ساتھ ہی اپنا اصلی روپ دکھاتے ہیں کئی بندیوں کو یہاں پر دھیرے دھیرے سے سارا خون بہا کر مارا جاتا ہے کئیوں کو بینہ کھانا پانی دیے رکھا جاتا ہے ان کی سروائیول کپیسٹی چیک کرنے کے لیے اور کئی لوگوں کو پہلے بیکٹیریا اور باقی انفیکشیس اور ڈیڈلی مائکروب سے انفیکٹ کرایا جاتا ہے اور پھر ان کی باڈی کو انفیکشن کے ہر سٹیج پر کرورتہ سے ویویسیکٹ کر کے سٹاڈی کیا جاتا ہے ان پریزنوز سے کوئی پرمیشن نہیں لی جاتی ہے ان پر ایسے ٹیسٹ کرنے سے پہلے اور کہا جاتا ہے اس پریزن میں آئے پریزنوز کی لائف ایکسپیکٹنسی زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کی ہوتی ہے لیکن کچھ ہی سہے بعد لی نام کا ایک آدمی اس ہائی سیکیورٹی پریزن کو اسکیپ کر جاتا ہے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ اور ان سب کے ساتھ مل کر وہ زوگمہ فورٹریس میں ہو رہے اتیачاروں کی سچائی سبھی عام لوگوں کے بیچ میں پھیلا دیتا ہے اور اس ٹاپ سیکرٹ مشن کے اوپر سے پردہ اٹنے کی وجہ سے 1936 میں شیرو اور اس کی فیسلیٹی کو ہر بین شہر کے پنگ فانگ ڈسٹرکٹ میں شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں ایک چھ سکوائر کلومیٹر میں فیلی اور ڈیڑھ سو بیلڈنگ سے مل کر بنی ایک نئی فیسلیٹی بنائی جاتی ہے جسے آئیرونیکلی اپیڈیمک پریونشن اور وارٹر پیوریفیکیشن یونٹ کے نام سے جانا جاتا ہے اس یونٹ کو شیرو ایشی خود ہی لیڈ کرتا ہے اور اس یونٹ کو یونٹ سیون تھرڈی ون بھی کہا جاتا ہے اس یونٹ میں تین ہزار جیپنیز ریسورچرز اور ٹیکنیشنز رہتے ہیں اور یہاں پر ہزاروں عجیبوں گریب کرور اور دل دہلا دینے والے ایکسپیرمنٹس یومنز پر کیا جاتے ہیں کبھی یومن باڈی کے ہر پارٹ کو الگ کر دیا جاتا ہے اسے سٹڈی کرنے کے لیے کبھی بینا بے ہوش کیے باڈی کو ڈائسیکٹ کر دیا جاتا ہے کبھی انسانوں کو پریشر چیمبر میں ڈال کر تب تک پریشر بڑھایا جاتا ہے جب تک ان کی آنکھیں پاپ نہ کر جائے ان کی آئی سوکٹس میں سے یہ سٹڈی کرنے کے لیے کہ یومن باڈی کتنا پریشر ویچ سٹینڈ کر سکتی ہے کبھی ان پریزنیوز پر گرینیٹس اور فلیم تھروورز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے ان کی افیکٹیونیس اور ایمپیکٹ ڈسٹینس کا پتہ لگانے کے لیے کبھی جان بوچ کر ان پریزنیوز میں کولرا، ٹائفس، ڈپتھیریہ اور ڈیسنٹری جیسی بیماریاں فیلا دی جاتی ہیں کبھی انسان کی باڈی کو بیچ سے کٹ کر چھ فیڈ لمبے جار میں فارمیل ڈی ہائیڈ سلیوشن میں پکل کر دیا جاتا ہے کبھی سیکشولی ٹرانسمنٹڈ ڈیسیزز زبردستی فیلا دی جاتی ہے اور کبھی ان پریزنیوز کے باڈی پارٹس کو تب تک فریز کیا جاتا ہے جب تک اس پر لکڑی سے مارنے پر لکڑی جیسی آواز نہ ہو اور پھر اسے الگ الگ طرح سے انفریز یا گرم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ جاننے کے لیے کہ تھنڈ بے جمع باڈی پارٹس کو کیسے انفریز کیا جا سکتا ہے شیرو ایشی اور اس کے ریسورچوز کی ٹیم سنک کی ساری حدے پار کر دیتے ہیں اور پریگننٹ ویمن چھوٹے بچوں اور بوڑھے بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں اس فیسیلیٹی میں ویمن پریزنیوز کو فورس فولی پریگننٹ کیا جاتا ہے اور پھر پریگننسی کے ڈیفرن سٹیج پر ان کی باڈی کو ویسیکٹ کر کے سٹیڈی کیا جاتا ہے یہاں پر تین چار دن کے بچوں پر بھی ایکسپریمنٹ کیا جاتا ہے اور ایکسپریمنٹس ختم ہونے کے بعد ڈاکٹرز اور ریسورچرز ان یومن ریسورچ سبجیکٹس کو بھی مار دیتے ہیں اس فیسیلیٹی میں کیے گئے بہت گھٹیا ایکسپریمنٹس کی بدولت شیرو اور اس کی ٹیم کافی کچھ جان پاتے ہیں یومن باڈی کے بارے میں اور کئی طرح کے بائیولوجیکل ویپنز بنا پاتے ہیں اور بعد میں ببونک پلیگ کالرہ سمال پاکس اور بورٹولزم جیسی ڈیزیزز فیلانے والے ان بومز کی فیلڈ ٹیسٹنگ کے لیے عام چائنی شہروں کو چنا جاتا ہے جنٹ سیون تھرٹی ون میں اور یہاں پر ڈیولپ کیے گئے بائیولوجیکل ویپنز کی فیلڈ ٹیسٹنگ کی وجہ سے الگ الگ ریپورٹس کے حساب سے دو سے چار لاکھ یا اس سے اوپر لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے دیرے دیرے کر کے شیرو بہت سارے ڈینجرس اور ڈیڈلی بائیولوجیکل ویپنز ڈیولپ کر لیتا ہے اور ورلڈ وار ٹو میں بھی اور یو ایسے کے سین ڈییگو پر اس اٹیک کے لیے 22 ستمبر 1945 کی ڈیٹ چوز کی جاتی ہے لیکن اس سے پہلے ہی امریکہ جپین کی دو سیویلین سٹیز پر نیوکلئر بومز گرا دیتا ہے جس کی وجہ سے پلانڈ بائیولوجیکل اٹیک سے پہلے ہی جپین سرنڈر کر دیتا ہے وار ختم ہونے سے پہلے ہی جاپانی اس یونٹ سیون تھرٹی ون کی فیسلیٹی کو ڈائنیمائٹ سے اڑاتے ہیں اور سارے یومن اٹروسٹیز اور جرم وارفیر کے ثبوت برباد کر دیتے ہیں یہ فیسلیٹی تو برباد ہو چکی ہوتی ہے لیکن کئی سارے ثبوت نہیں مٹ پاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہربن شہر میں ایک میوزیم بنایا جاتا ہے امریکہ بھی شیرو ایشی اور اس کے ساتھیوں کو پگڑ لیتا ہے لیکن اس ریسرچ میں پائی گئی ویلیوبل جانکاریوں کے ایکشچین میں یو ایسے ان وار کرمنیلز کو ماف کر دیتا ہے اور انہیں کسی بھی جوڈیشل ٹرائل کے اگنسٹ ایمیونٹی پروائیڈ کر دیتا ہے کچھ ریپورٹس کلیم کرتی ہے کہ اس ویلیوبل ڈیٹا کے ایکشچینج میں شیرو ایشی کو یو ایسے دھائی لاکھ ین بھی دیتا ہے اور اشید ٹھوٹے کی ڈاکیمنٹری تو یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ امریکہ کورین وار میں بھی شیرو ایشی کو ڈیپلائی کرتا ہے کوریا میں پائیولوجیکل وارفیر کے لئے کچھ ریپورٹس یہ بھی کلیم کرتی ہے کہ ان سب کے بعد وار کرمنیل شیرو جپین ریٹرن کر جاتا ہے اسے اور اس کے ساتھیوں کو وہاں پر وار ہیرو کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے بعد میں وہ ٹوکیو کے میئر کے پت کے لئے بھی چناو لڑتا ہے اور یہاں تک کی اسے جپین کے میڈیکل اسوسییشن اور اولمپک کمیٹی کا بھی ہیٹ بنا دیا جاتا ہے کیا ہے آپ کی اپنین ایک وار کرمنیل کو ملنے والے اس ٹریٹمنٹ پر ضرور بتائیے کومنٹ سیکشن میں یہ تھا انڈ اس ویڈیو کا آشک کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور اگر آپ ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں Thank you موسیقی